اسلام علیکم دوستو دس از ارسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں ریسیپی وید ارسلان دوستو ویسے تو آپ نے بہت سی بریانی کی ریسیپیز دیکھی ہوں گی لیکن یہ والی ریسیپی ہونے جا رہی ہے سب سے آسان ریسیپی جہاں کیونکہ انشاءاللہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کبھی بھی بریانی کی ریسیپی نہیں بھولنے والے تو چلیے بڑھتے ہیں جلدی سے اپنی ریسیپی کی طرف تو میں یہاں سب سے پہلے آپ کو انگریڈنٹس بتایا چلوں یہاں سب سے پہلے میں نے ون ٹیبل سپون گرم مسالہ اس میں شامل کر لیا ہے اس کے علاوہ دھنیا پورٹر لے رہا ہوں میں یہ بھی ون ٹیبل سپون کی قریب ہے بائی دوئی چکن ہماری ہاف کے جی تھی اس کے علاوہ سندھی مسالے کا پیکٹ ہم اس میں شامل کر رہے ہیں جو کہ ایک ساشا تھا آپ لوسن ازرک جسے میں نے你说've چونالم کر لیا تھا ون ڈیبل سپون کی قریب اس میں بھی شامل اسے بھی شامل کر لیں گے اس کے علاوہ تین عدد کے قریب تین سے چار عادد قریب میں نے پاس یہیری مرچدنہ میں نے کرش کر لیا تھا انہیں بھی اس میں شامل کر لیں گے وپاٹ فوم جسہرن گے بھی حاف التي نی extern through oluyor یہ میں نے بلکو چوکر رسل رسل ٹ کپاکٹر میں کھڑا اسے بھی شامل کریں گے ہیں باستا یہ ایک خts сторонہ یہ ون کپ کے قریب تھاcą فرائیڈ انین لے لیے میں نے ہاف کپ کے قریب اسے بھی اس میں شامل کریں گے اس کے علاوہ ہم دو ادھر ٹیمارٹر جو کہ بڑے سائز کے ٹیمارٹر تھے انہیں چاپ کر کے بھی اسے میں شامل کر لیں گے اور فائنلی ہم اس میں شامل کریں گے ہاف کپ کے قریب دہی اب ان تمام تر چیزوں کو اچھی طرح سے میکس کر لینا ہے ہم نے تاکہ ہم انہیں میرینیٹ کر سکیں تو یہاں میں اسے جلدی سے میکس کر لیتا ہوں یہ دیکھئے جی میجک ہمارا جلدی سے میکس ہو چکا ہے میں اسے فائنل ریپ کرنے لگا ہوں اور اب ہم اسے دو گھنٹے کے لیے میرینیٹ کریں گے اچھا ساتھ ساتھ میں رائز بھی لے لیتا ہوں یہاں رائز بھی ہاف کے جی قریب میں نے لیے ہیں اور ان میں اب ہم پانی شامل کر لیں گے یہ دیکھئے جی پانی میں نے اس میں شامل کر لیا اب ان دونوں چیزوں کو ہم نے دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے تاکہ ہماری چکن اچھ سے مرینیٹ ہو جائے سو موونگ آن ہم ایک پتیلہ لے لیں گے پتیلی میں ہم آئل نکال لیں گے یہ بائی دے بے وہی آئل ہے جس میں میں نے پیاز براؤن کی تھی اس کے لئے ہم اس میں گرم مسالے ڈالیں گے زیرہ شامل کریں گے ون ٹی سپون کے گریز زیرہ ہے اور اسے تورا سا بھون لیں گے اور یہ سب آپ نے کرنا ہے جب ہماری چکن مرینیٹ ہو چکے تو یہ دیکھیں کہ یہاں ہماری چکن بھی مرینیٹ ہو چکی ہے میں نے اس میں چکن بھی شامل کر لیا ہے اور باقی تمام مسالے جات جیسے کہ ہم اس میں پہلے ہی میکس کر چکے تھے اب ہم اسے تو اب ہم نے اسے کور کر لینا ہے اور کور کر کے آئل سپرڈ ہونے تک بھون لینا ہے یہاں میں اسے کور کر لیتا ہوں اور یہ دیکھیں جی ایک اور مائج ایک زبردستہ ہمارا مسالہ بھون چکا ہے اب ہم اس میں سات سو امل کے قریب پانی شامل کریں گے ہز بزاہ کا نمک شامل کریں گے اس کے علاوہ ہم چار سے پانچ عزت موٹی والی ہری مرچہ شامل کریں گے ایک بار پیر سے تھوڑا سا میکس کر کے میں اسے کور کر کے بھونوں گا دو سے تین منٹ تو یہاں تقریباً دو سے تین منٹ میں سے مزید بھون چکا ہوں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت زبردستہ خوش ہو آ رہی ہے اب اس اس سٹیج پہ ہم نے اس میں شامل کرنے ہے آلو بخارے یہاں میں چار سے پانچ عزت آلو بخارے شامل کر رہا ہوں اور اس سٹیج پہ میں نے تھوڑا سا نمک ٹیسٹ کیا تھا مجھے کم لگا تو میں اس میں تھوڑا مزید نمک شامل کر کے اسے بھون لوں گا چار سے پانچ منٹ پانچ منٹ مزید بھون لینے کے بعد میں نے اس میں رائس شامل کر لیا ہے جو ہم نے بھگو کے رکھے تھے سو اب اسے کور کر لیں گے اور میڈیم فلیم پہ چار سے پانچ منٹ اسے پکنے دیں گے اور یہاں دوستو ایک سرپرائز ٹرپ آپ کے لیے جو کہ آپ کے بریانی کے اروما کو چار چان لگا دے گی یہاں میں نے جائفل جواتری اور بادیان کے پول لے لیے ہیں انہیں دردرہ سب پیس لیں گے اور تھوڑا دیر کے لیے سائٹ پہ رکھیں گے کیونکہ ہمیں فوکس کرنا ہے آپ نے رائس پہ دوستو جیسے پانی جو ہے رائس کی سطح سے نیچے اتر جائے تو آپ نے سمجھ لینا ہے کہ 70% آپ کے رائس ریڈی ہو چکے ہیں تو اس دوران اگر آپ چینل پہ نئے ہیں اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ویڈیو اچھے لگ رہے ہو تو لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے گا تاکہ ایسے ہی آسان اور مزیدار سی مزید ریسپیز میں آپ لوگ کے لیے بناتا رہوں تو پڑھتے ہیں ہنگلے سٹیپ کی طرف یہاں میں نے دہی میں زردے کا رنگ شامل کر لیا تھا اسے اچھے سے پھیلا کے اپنے پتیلی میں شامل کرنا ہے رائس کے اوپر سے اور یہاں تھوڑا سا پانی بھی میں اس میں اٹھ کر کے شامل کر رہا ہوں اور یہ آگیا ہمارا اروما کرنے کے لیے سیکرٹ جو میں نے آپ کو ٹپ بتائی تھی وہ دردرہ سا مسالہ شامل کرنا ہے اور تھوڑی سی ہم پیاز اس میں شامل کر رہے ہیں جو کہ فرائی ڈرنین ہے ان سب چیزوں کو ہم اس میں شامل کرنے کے بعد اب ہم نے اپنے رائس کو لگانا ہے جس کے لیے میں نے توا لے لیا ہے فلیم کر دیں گے بلکل میڈیم اور تبی کے اوپر ہم اپنی پتیلی پلیس کر کے اسے کور کر کے اور تھوڑا سا اس پہ ویٹ رکھ کے ہم اسے تقریباً بیس منٹ کے لیے بلکل لو فلیم پہ اس کو ہم دم پہ لگائیں گے یہاں تقریباً بیس منٹ میں کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور ہماری مزہ دار سی یہ بریانی تیار ہے جو کہ انتہائی آسان ریسپی تھی آپ سب لوگ ویٹنس کر ہی چکے ہیں اور آپ خود اب مجھے کمنٹ میں بتائیں کہ کیا یہ واقعی آسان درین ریسپی تھی یا نہیں میں اسے جب تک کر لیتا ہوں ڈیش آؤٹ اور آپ کو دکھاتا ہوں اس کا بہت ہی زبردر سا کلوز اپ سو تینکیو سو مچ پور وچنگ دی کمپلیٹ ویڈیو یہاں مجھے دیجئے اجازت اور ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے خدا حافظ ملتے ہیں